جب حضرت بندہ نواز گسو تراز رحمت اللہ علیہ علم باطن کی طرف مائل ہوئے تو علوم ظاہری چھوڑ دینے کا ارادہ کیا لیکن آپ کے مرشد حضرت چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھا مرشد کی جہرشناس نگاہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سید گسو دراز اپنی تصنیف و تعلیف کے ذریعے سے بھی منبع فیوز و براکات بن سکتے ہیں چنانچہ حضرت گسو دراز نے عربی اور فارسی میں چھوٹی بڑی کتابیں باکسرت لکھیں سیر محمدی کے مولف نے حضب زیل تصانیف کے نام لکھے ہیں ملتقت یہ صوفیانہ رنگ میں کلام پاک کی تفسیر ہے تفسیر کلام پاک یہ تفسیر کشاف کی طرز پر لکھنی شروع کی تھی لیکن صرف پانچ باروں تک ہی تحریر فرما سکے ہواشی کشاف تفسیر کشاف پر ہواشی ہیں شراح مشارق حدیث کی مشہور کتاب مشارق الانوار کی شراح ہے ترجمہ مشارق یہ مشارق الانوار کا فارسی ترجمہ ہے معارف پیر حضرت شیخ شہب الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب آوارف المعارف کی شراح ہے جو عربی میں لکھی گئی ترجمہ عوارف یہ عوارف کی فارسی شراح ہے لیکن ترجمہ عوارف کے نام سے مشہور ہے شراح تعرف یہ شیخ ابو بکر بن محمد ابراہیم بخاری کی کتاب تعرف کی شراح ہے شراح عداب المریدین یہ حضرت شیخ زیع الدین ابو نجیب ابو القادر صحروردی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تصنیف عداب المریدین کی عربی شراح ہے شراح عداب المریدین عداب المریدین کی ایک فارسی شراح بھی لکھی تھی جس کو مولوی سید حافظ عطا خسین نے ایڈٹ کر کے حیدر آباد سے شائع کیا ہے شراح فسوس الحقم یہ شیخ مہی الدین عربی کی مشہور تصنیف کی شراح ہے شرحہ تمہیدات این القضاء حمدانی یہ حضرت عبد المعانی عبداللہ المعروف با این القضاء رحمت اللہ علیہ کی مشہور صوفیانہ تصنیف کی تمہیدات کی شرحہ ہے ترجمہ رسالہ قشیریہ یہ امام ابو القاسم عبدالکریم بن حوازن القشیری کے رسالے کا فارسی ترجمہ ہے حضائر القدس اس کو عشق نامہ بھی کہتے ہیں اس کا ایک نسخہ بنگال ایشیٹک سوسائیٹی کی کتب خانے میں موجود ہے رسالہ استقامت الشریعہ بطریقت الحقیقت اس میں شریعت طریقت اور حقیقت کی بحث ہے اس کا ذکر انڈیا آفس کے فارسی مخطوطات کی فیرست میں بھی ہے ترجمہ رسالہ شیخ محیددین عربی رسالہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراح فقہ اکبر عربی اور فارسی دونوں میں ہے حواشی قوت القلوب یہ حضرت طالب محمد بن عبدالحسن بن علی کی مشہور کتاب قوت القلوب پر حواشی ہیں اس کتاب کو جناب مولوی محمد سید عطا حسین صاحب نے حیدر آباد سے شائع کیا ہے اس کے مطالق خود حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں میری کتاب اسماع الاسرار میں باطل کو آگے سے آنے کا موقع ہے نہ پیچھے سے کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں توحید کی تجرید اور تفرید کے افراد کے سوا کچھ نہیں اس بارے میں مولوی سید عطا حسین لکھتے ہیں اس کتاب کے مطالق بعض وزروں کا خیال بلکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ فن تصوف و سلوک و معرف میں ہندوستان میں اس سے بہتر اور اعلیٰ تر کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی مبتدی متوسط اور منتحہ سب کے لئے مفید ہے اس میں ذکر ہے شغل ہے مراقبہ ہے مراتب سلوک کا بیان ہے عشق ہے توحید ہے حقائق ہیں معارف ہیں غرض سب ہی کچھ ہے حدائق الانس اس میں معرفت کے کچھ اسرار بیان کیے گئے ہیں مزید کتابوں کے موضوع ان کے نام سے ظاہر ہیں ذرب الامثال شراح قصیدہ مانی شراح عقیدہ حافظیہ عقیدہ چندورق رسالہ دربیان عداب سلوک رسالہ دربیان اشارات محبان رسالہ بیان ذکر رسالہ بیان رایت ربیفی احسن سورہ رسالہ دربیان معارفت رسالہ دربیان بودھ و ہست باشد سیر محمدی کے مولف نے ان خلافت ناموں کو بھی تصانیف میں شمار کیا ہے جو حضرت سید گیسو دراز نے اپنے خرافہ کو لکھ کر دیئے تھے ان تحریروں میں خلافت ناموں کی تعداد چار ہے بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی کے مخطوطات میں حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے کچھ رسائل کے یہ نام بھی ہیں رسالہ در رسوف شراحہ بیعت امیر خسرو دہلوی رسالہ اسکار خانوادہ چشتیا وجود العاشقین بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی کے مخطوطات میں حضرت سید گیسو دراز کی ایک تصنیف خاتمہ کا بھی ذکر ہے یہ بظاہر تو شروع عداب المریدین کا تکمیلہ یا زمیمہ ہے لیکن اب خود یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے اس میں حضرت سید گیسو دراز نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ایک سالک کے عبادات و معاملات کا لاحہ عمل پیش کیا ہے جو آج بھی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے اس کو بھی حافظ سید عطا حسین صاحب نے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے ایک پر مغز مخدمے کے ساتھ حیدر آباد سے شائع کیا ہے حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کا ایک مجموعہ بھی بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی میں ہے جس میں ان کے اکسٹھ مکتوبات ہیں آپ کے خلیفہ شیخ ابو الفتح علاود دین نے اس کو مرتب کیا ہے تذکروں میں حضرت سید گیسو دراز کے مرفوضات کے چار مجموعوں کا ذکر آتا ہے سہر محمدی میں ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر رحمت اللہ علیہ نے دو مجموعہ مرتب کیے تھے ایک دہلی میں اور ایک سفر گجرات میں بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی انڈیا آفیس اور بیٹش میزم کے فارسی مختوتات کی فہرستوں میں جوامی القلم کے مرتب کا نام محمد اکبر حسینی بتایا گیا ہے جو فہرست نگاروں کی رائے کے مطابق حضرت گیسو دراز کے مرید تھے لیکن جوامی القلم کا جو مطبوعہ ایڈیشن حیدر آباد سے شائع ہوا ہے اس میں حافظ محمد حامی صدیقی صاحب نے مرتب کا نام حضرت گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے سید حسین المعروف سید محمد اکبر حسینی نے لکھا ہے بہرحال جوامی القلم نے بڑی مقبولیت حاصل کی کبھی کبھی سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ بے ساختہ غزلیں اور ربائیاں بھی کہتے تھے ان غزلوں اور ربائیوں کو ان کے پوتے سید یداللہ اور سید قبول اللہ نے ایک دیوان کی شکل میں مرتب کیا تھا حضرت سید گیسو دراز کی تصنیف اسماع الاسرار اور ان کے ملفوضات جوام القلم میں تصوف کے بعض دقائق اور غوامس پر مبسوط اور مفصل عالمانہ بحثیں ہیں لیکن ان مباحث کا اجمالی ذکر خواجگانِ چشت اور دوسرے صوفیاءِ کرام کی تعلیمات کے سلسلے میں ہو چکا ہے اس لیے ان کے اعادے کی بجائے حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی تصنیف چاہیے ان ذوابط و قوانین کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو حضرت سید گیسو دراز کے نزدیک سالکوں کی زندگی کا لاحیہ عمل ہونا چاہیے موزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام 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 موسیقی موسیقی موسیقی